اسلام علیکم دوستو میرا نام سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ سادی ناظرین اکرام یہ ویڈیو اصل تاریخ سے مدد لے کر بنائی گئی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عثمان غازی کی منگولوں سے کتنی جنگیں ہوئی کیا عثمان غازی نے منگولوں کو کبھی ٹیکس دیا تھا یا ان کی برتری اور عطاعت قبول کی یا نہیں اور سلجونگو کے آخری سلطان نے عثمان غازی کو کیا وسیعت کی تھی تو ناظرین اکرام اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین اکرام ایک انگریز رائٹر اورنگ ڈیویڈ اپنی کتاب سب گولز میں لکھتے ہیں کہ ترکوں کی تاریخ کا سب سے پریشان کندور تیرمی صدی کا تھا جب آناتولیا پر منگول حملہ ہوا اور حاجی مشکداش اور یونس ایوری وغیرہ اسی دور میں موجود تھے اور یہ تاریخ کے عظیم ترین ناموں میں سے ایک ہے تو اس طور میں یہ دونوں یہ دہشت اور خونی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور انہی حملوں کی وجہ سے ترکوں کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی یعنی انہی خطرناک اور خونی منگولوں کی وجہ سے بہت سارے ترک قبائل کو مشارقی اناتولیا اور وستی اناتولیا کی طرف ہجرت کرنا پڑی لیکن جب وہاں پہ منگولوں نے یلگار کی تو انہیں وستی اناتولیا سے مغربی اناتولیا کی طرف جانا پڑا اور وہاں انہوں نے ترکمان امارتیں قائم کی تو ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ امارت چھوٹی ازاد ریاست کو کہا جاتا ہے ان ترکمان امارتوں میں جرمیان اوگلو، کراسی، آمد اور ساروخان امارتیں قابل ذکر ہیں جو مغربی اناتولیا میں تھی اور یہی امارتیں نہ صرف منگولوں سے لڑی بلکہ اپنی عوام میں جہاد کا جذبہ بھی برقرار کیے رکھا لیکن یہ حقیقت بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ منگولوں سے لڑائیوں میں انہیں ہمیشہ شکست کھانا پڑی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ سادی سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے ناظرین اکرام اسمان بے کا کئی قبیلہ بھی منگول حملو کے ہی نتیجے میں ملیجٹ کے پاس آ کر آباد ہوا تھا لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی تھا کہ منگولوں کے ایک بڑی عبادی اپنی فوجوں کے ساتھ اناتولیا میں داخل ہو کر ترکمان امارتوں کے برابر میں رہنے لگی تھی اور ان منگول قبیلوں میں تاتار کرائٹس، منگول مارکٹس، نیان کانگریٹس اور انگوٹ قبیلے شامل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قبیلے جن میں کئی قبیلہ بھی شامل تھا انہوں نے سلجوکی سلطنت کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ کیا اور سلجوکی سلطنت کی سربرائی میں منگولوں کے خلاف کا ہی جنگیں لڑیں جن میں بد قسمتی سے انہیں ناکامی ہوئے اور ان ترکوں میں ارتغرالغازی اور عثمان غازی بھی شامل تھے یہاں آپ کو ایک بات پتاتا چلوں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ترکوں کا مذہب بھی منگولوں کی طرح شامل ازم تھا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ کچھ تاریخ دانو کی تو آج بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ ارتغرالغازی مسلمان تھے یا نہیں اور ایسا سوچنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ارتغرالغازی کے مقبرے کی اندرونی عرائش اور دیواروں پر جو ڈیزائننگ تھی وہ شامل ازم مذہب کے علامت تھی یہ علامت کیا تھی اور یہ کب ختم ہو گئی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ناظرین اکرام منگولوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ترکوں کا مذہب ان کی طرح شامل ازم تھا یا نہیں کیونکہ جنگ کے دوران وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں اور یہ حقیقت تاریخ کا حصہ ہے کہ منگولوں نے اپنے ہی جیسے دوسرے قبیلوں کو بھی جنگ کے دوران نہیں بخشا جن میں چینی کے چاک وغیرہ قبل زکر ہیں کیونکہ منگول سوائے چنگیز خان کے کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور ناظرین اکرام چنگیز خان کا مطلب ہے سمندر اور چنگیز خان کی سربرائی میں منگولوں نے واقعی سنامی جیسے طبعی پھیر دی تھی اور منگول سیاست میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر تھا اور یہ بات قابل حیرت ہے کہ منگولوں نے عثمان بے کی کئی قبیلے کو کیسے چھوڑے رکھا اور وہ بھی اتنے عرصے تک تو ناظرین اکرام مختلف تاریختان جس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں ان کا یہی موقعفہ ہے کہ عثمان بے نے منگولوں کی سلجوکی سلطنت پر یلگار اور قبضے کے بعد ان کی برتری قبول کر لی تھی اور یہ اس دور کی بات ہے جب عثمان غازی صرف کاراجہ حسار کے حاکم تھے کیونکہ اگر وہ بغاوت کرتے تو منگولوں کی سیاست کے مطابق وہ ایک غیر اہم شخص تھے جن کے ایک قلعے کی حکمرانی کے پورے الخانی ریاست کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی شاید آپ لوگوں کو میری اس بات پر یقین نہ آئے لیکن ثبوت کے طور پر آپ تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس دور میں عثمانی اتنے طاقتور نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ منگولوں کی اتنی بڑی سلطنت سے ٹک کر لے سکے لیکن عثمانیوں نے تھوڑے عرصے بعد ہی منگولوں کو اتنی اہمیت نہ دی جتنی کہ ان کو دینی چاہیے تھی اور اسی وجہ سے انکرہ کی جنگ ہوئی اور عثمانیوں کو شکست ہوئی اور وہ تباہی کے ایسے دور میں داخل ہو گئے اور اتنے لا وارث ہو گئے کہ کوئی بھی ان پر آ کر حکومت کر سکتا تھا کیونکہ اس دور میں کوئی بھی ایسا حکمران محسر نہیں تھا جو اس ریاست کو سنبھال سکے اور اگر آپ اسی دور کے مثال کو نہ پسند کریں تو عثمان غازی کے دور سے کچھ پہلے ہی ترکوں کی کرمانی امارت نے بھی منگولوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تھی جس میں انہیں شکست کھانی پڑی جس کے بعد منگولوں نے ترکوں کے شہر کو دباہ کیا اور اس خطے میں زہر زمین آپاشی کی نہر سمیت ہر چیز کو برباد کر دیا تو ناظرین اگرام عثمان غازی ایک بہترین سیاستدان تھے اور وہ جانتے تھے کہ منگول سلجوکی سلطنت کو دو جنگوں میں شکست فاش دے چکے ہیں ایک کوستاگ اور دوسری سلطان ہانی کی جنگ جس کے بعد سلجوکی سلطنت دو حیثوں میں تقسیم ہو چکی تھی حالانکہ مملوک سلطان سلطان بے برس جو بارہ سو ستر میں انہتولیا میں آئے تھے انہوں نے البستان میں منگولوں کو شکست تو دے دی تھی لیکن سلجوکی ریاست کے معززین کے خراب رویہ کی وجہ سے وہ اپنے ملک مصر میں واپس لوٹ گئے تھے تو اس کے بعد انہتولیا دوبارہ منگولوں کے قبضے میں آ گیا اور اس بار منگولوں نے سلطان بے برس سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے الخانی سلطنت کے حکمران ابا خان کی سربرائی میں انہتولیا میں داخل ہوئے اور دو لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا اسی واقعے کے بعد منگولوں نے اپنے قبیلے انہتولیا میں آباد کیے اور تبریس سے بھیجے گئے سلطان بے سلجوکی ریاست کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کے بعد ترکوں کی شامت آ گئی شہر زندگی کی ترقی روک گئی اور انہتولیا کے لوگ بھیکاری ہو گئے اور بھاری ٹیکسوں تلے کچھ لے گئے اور ترکوں پر منگولی کی دہشت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اگر ایک منگول بھی پچاس ترکوں کو باری باری مارتا تو کوئی بھی مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا اور تیرہ سو آٹھ میں سلطان مسعود کی شہادت کے بعد ترکوں کی امید بھی ختم ہو گئی لیکن ناظرین کرام عثمان غازی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دور میں الفانی ریاست بھی کمزور ہو گئی تھی اور سرحدی علاقوں پر ان کے فتوات کی راہ میں منگول تب تک ریکاورڈ نہیں تھے جب تک عثمان غازی انہیں ٹیکس ادا کرتے رہے تو یہ تو ہم اب تک جان چکے ہیں کہ عثمان غازی نے جو بھی منگولوں کے خلاف جنگ لڑی وہ سلجوکی ریاست کی سربرائی میں لڑی اور انفرادی طور پر وہ صرف پانچ ہزار شپائیوں کے لیڈر تھے اس کی منگولوں کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی تو اکل کا تقاضی بھی یہی تھا کہ وہ منگولوں سے لڑنے کی بجائے بازنتینی کلوں پر توجہ دیتے اس کے ٹیک فوٹس سوست اور آیاش تھے اور ناظرین کرام عثمان غازی نے ایسے ہی کیا اور انہیں ٹیکس ادا کرنا ایک سیاسی معاہدہ تھا جس پر کسی بھی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہی اس دور کا تقاضی تھا کہ جب کرمان اور جرمیان جیسے بڑے ریاستیں منگولوں سے شکست کھا چکی تھی تو عثمانی امارت کی کیا حقیقت تھی اس لئے عثمان غازی نے ایک طرف منگولے سے صلح کیے رکھی اور دوسری طرف بازنتینی کلے داروں کی ناک میں دم کیے رکھا لیکن ناظرین گرام ایک ایسا وقت بھی آیا جب بازنتینی شہنشاہ اینڈرو نیکوس عثمان غازی کے خلاف الخانی سلطنت سے مدد مانگی اور الخانی سلطنت نے وہ درخواست قبول بھی کر لے اور ان دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا بیک نیو کی جنگ میں عثمان غازی سے ہوا جس میں زیادہ تعداد بازنتینیوں کی تھی اور اس جنگ میں ان دونوں فوجوں کو شکست ہوئی اور عثمان غازی کو اللہ تعالی نے فتح مبین عطا کی لیکن اس وقت الخانی سلطنت کا حکمران غازان خان تھا جو اپنی ہی اندرونی شورچوں کو ختم کرنے میں مصروف تھا اس لئے اس نے اپنی اس شکست کے بعد اناتولیا یا عثمان غازی پر توجہ دینے کے بجائے اپنی سلطنت پر فوکس کیے رکھا اور یوں عثمان غازی کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ بازنتینی علاقوں کو ایک کے بعد ایک کر کے فتح کرتے رہے یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخر میں برسہ تک پہنچ گئے عاشق بشہزاد لکھتے ہیں کہ عثمان غازی اناتولیا کی امارتوں کے درمیان فضول اور بیکار تنازات میں پڑے بغیر فتح کے جذبے کے ساتھ مغرب بھی طرف بڑھے اور ان کے علاقے فتح کرتے گئے جہاد میں ان کا اخلاص اس قدر نمائی تھا کہ انہوں نے اپنے اردگرد جرت حمت اور علائی کلمت اللہ کا پیغام بلند کرنے کی وجہ سے وہ حلہ بنا لیا تھا کہ جو بھی ان کے پیغام پر یقین نکھتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا عثمان غازی اناتولیا کا وہ چمکتا ستارہ تھے کہ منگولوں کے حملے سے تباہ لوگ اور ناکام ریاض سے عثمان غازی کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئی اور یہ دیکھ کر سلجوکی سلطان نے اناتولیا کے اس وقت کے ستارے یعنی عثمان غازی کا ساتھ دیا اور ہر شخص ان کے کھلے ہوئے پرچم کے نیچے کھڑے ہونے کو تیار ہو گیا اس وقت کے نجومی اور مشیخ جو منگولوں کے حملے سے منتشہ ہو گئے تھے عثمان غازی کے پاس آئے اور ان کی بیعت کی اور آخری سلجوکی سلطان نے عثمان غازی کے پاس جو پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ عثمان بیٹا آپ کے پاس خوشی کی بہت سی نشانیاں ہیں آپ کی اور آپ کے اولاد کی برابری کا اس وقت کوئی نہیں میری دعائیں اللہ کا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات اور اولیاء اللہ کی سرپرستی آپ کے ساتھ ہیں اور ناظرین کرام سلجوکی سلطان کی یہ تعریف عثمان غازی کی اللہ کے راہ میں کامیابی اور کوششوں کی وجہ سے ایک عظیم الشان یاست قائم کیا تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگیے اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ